کسی نے سچی کہا ہے زندگی بدلنے کے لیے محنت اور کم کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہوتا ہے خود کو انسپائر رکھنا بینہ انسپیریشن کے ہم نہ تو ٹھیک سے محنت کر پاتے ہیں اور نہ ہی کسی کام میں ٹھیک سے من لگا پاتے ہیں انسپیریشن کوئی اپنی آپ ملنے والی چیز نہیں ہے اس کے لیے ہمیں دوسروں کی زندگی صحیح سیکھنا پڑتا ہے سفلتہ ملنا کوئی سکول کالیز پڑھنے جیسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو ایک جیسے ملے گی کوئی اپنی کام میں جلدی سفل ہوتا ہے تو کوئی دیر سے کسی کو کام میں کم سفلتہ ملتی ہے تو کسی کو زیادہ پر ہاں کسی بھی کام میں سفلتہ ہمارے خود پر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے کوئی جلدی سکسسفل ہوتا ہے تو کوئی دیر سے اس لیے اپنے آپ کو دوسروں سے کبھی بھی کم نہیں سمجھنا چاہئے بس اپنے کام میں فوکس کریے اور دوسرے کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سب بھول جائے اس لیے کہتے ہیں ہمیں دوسروں کی جنتہ چھوڑ کر زندگی کو بھر پور جینا چاہئے تو اسی کچھ اچھی سوچ کے ساتھ ہم اپنے بلاغ میں بھی آگے بڑھتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم پوزٹیف چیزوں کو اپنی لائف میں اپنائیں گے تو ہمارا لائف بھی ہمارا جیوان بھی بہت ہی خوبصورت ہوگا ہیلو فرنڈز گوڈ مارننگ مارننگ کی سروعات ہو گئی ہے ہماری چھٹنی بنانے کے ساتھ کیونکہ آج موسم بہت سوہامنا ہو رہا ہے بہت اچھی بارش ہو رہی ہے سبح سے تو اب بارش میں ہوتی ہے تو نورما کھانے کا تو مرن نہیں کرتا تو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں ہمارے بیٹ کے پکوڑے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور اس میں ہم بیش میں بھڑیں گے بھڑیں گے جس میں میں نے پیاز مکس کر لی ہے اسی کے ساتھ ہم بیسن بھی ہمارا جو ہے اس کو اس کا گھول بنا لے رہے ہیں اچھا سا یہ تھوڑا سا گھڑا رہے گا نہ جدہ گھڑا نہ پتلا اور دیکھیں ہمیں ساری تیاری ہو گئی ہے اور ہم اب بھر کے اس کو لگاتار سکھتے جائیں گے سب سے پہلے ہم نے گائی کی کچوڑی بنایا ہے کیونکہ سب سے پہلے ممی کہتے ہیں کہ گائی کا کھانا چھوڑی ہوتا ہے اور اس کو ممی روٹی کچوڑی پوری کچوڑی کھلا دیتی ہیں ہم نورمل جو سینڈوچ پگر ہے یا جو بھی چیز ہم ناستہ بناتے ہیں وہ تھوڑا بہت نکالتے ہیں اس کے علاوہ ہم روٹی پوری پکوڑی کچوڑی کچوڑی بناتے جاری ہیں ہم سب سے پہلے ہم گائی کی اسی لیے سوئی کریں کچوڑی اور ساتھ میں اپنے لی بنا رہے ہیں بڑھ پکوڑی اور دوسری سائیڈ ہی ہے میں نے چائے بھی چڑھا دی ہے کیونکہ موسم اچھا ہو اور چائے کے ساتھ پکوڑی ہو تو پھر کیا بات ہے بہت اچھا لگتا ہے اس کو بہت زیادہ موٹی لیئر نہیں لگائی کیونکہ بہت زیادہ موٹی لیئر ہوتی ہے تو بھی بیسن بیسن لگتا ہے تو مجھا نہیں آتی ہے اس لئے میں نے بہت نارمل ہی لگایا ہے نہ بہت پتلا ہے نہ بہت گاڑا ہے اگر بہت پتلا ہوگا تو بھی وہ بوندی چھوڑ دے گا اس کے ساتھ ہی میں مرچ چھوڑ کر رہی ہوں کیونکہ یہاں سب کو مرچ کافی پسند ہے مجھے معلوم نہیں تھا بھائیا کس طرح سے مانگ رہے تھے تو میں نے نارمل ہی فرائی کی تھی بعد میں پتا چلا وہ بیسن میں لپتی ہی بھول رہے تھے تو میں نے اس کے بعد ہی انہی مرچ کو بیسن میں ڈپ کر کے پھر دوبارہ فرائی کر دیا تھا جو کہ کافی ٹیسٹی لگتی ہے یہ دیکھئے اسی طرح سے میں نے باقی مرچ کو بھی فرائی کر دیا تھا جو کہ ممی نے اور بھائیا نے ہی کھائی تھے ہم نے صرف چائے اور چھٹنی کے ساتھ ہی لیتے چھٹنی میں نے پہلے ہی بنا دی ہے اس میں ہمارے پاس صرف ایک امیاں تھی اس لئے میں نے اس میں ایک ٹیماتر کا بھی یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس امیاں ہے تو آپ ٹیماتر کو اسکپ کر سکتے ہیں یا ٹیماتر ہے تو آپ امیاں کو اسکپ کر سکتے ہیں چھٹنی بہت ہی ٹیسٹی ملتی ہے بس اس میں تھوڑا سا ہلکا سا ٹینگ اور جیرہ اور مکس کر دیجئے ہمارے موسم کا نجارہ لینے ابھی میں نے ناستہ نہیں کیا یہ موسم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے میں نے کہا جب ترم ناستہ کروں گی جب ترم ناستہ کروں گی موسم چینج ہو جائے گا اس سے پہلے موسم چینج ہو جاتے ہیں ہم بہر آ کے سب سے پہلے ریکارڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے ہمارا ناستہ کرنے یہ موسم آج سبے سے ہی ایسا ہو رہا تھا بہت پیارا موسم تھا ہمارے چائز اور ہمارا برٹ پکوڑے اور چٹی سپتے آ رہے ہیں اس کے بعد ٹائم ہاتا ہے ہماری سلام کی چائے کا چائے بنا کے ہم لوگ باہر ہی آ گئے تھے کیونکہ ابھی کھانے میں تھوڑا سا ٹائم تھا یہ میرا سنڈی کا فلوگ ہے سنڈی کو رہتے ہیں بھائیہ بھی لگتے ہیں ہم نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا ابھی کھانا کیا بنے گا اس لئے ابھی ہم باہر ہی آ گئے تھے اور کافی دیر تک ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے تھے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور یہ دیکھئے ہماری سلام کی طرف ساف دکھ رہا ہے آرام سے بیٹھا لئی آخر پرشاد مالی ہے کونسی ہے کوئی ڈر نہیں آ جائے بلی آ جائے اور کچھ آ جائے کتا بھی آ جائے اس کے بعد ہم لوگ نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم بنائیں گے مٹر پنیر کی سبچی تو بھائیہ نے مجھے آج چھٹی دیتی بھائیہ کہ آج میں پناوں گا تو وہی بنا رہے ہیں اور مجھے کچھ سے پاہر پھیک دیا گیا ہے آج اس طرح کی سبجیں نورملی میں ہی بناتی ہوں لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھائیہ کمن کرتا ہے تو وہ بھی بنا لیتے ہیں آج بہت مسکل سے میں نے بھائیہ کو ویڈیو میں ایڈ کیا ہے حالانکہ میں بچ گئی مجھے لگ رہا تھا بھائیہ چلائیں گے بات ایسا کس ہورا نہیں یا آج چھٹی دیتی بھائیہ تو ایسا تم بھی بناتے ہیں صحیح میں رہے ہیں چنٹی کھنٹی کتم ترتیے ہیں ہر مسکلہ ڈالو السٹنی کھنٹ adoption ہم نے بھائیہ بیراہ پارکہ، ہمیں کی کچھتے ہیں تو جیسے ممی کہیں باہر چلی جاتی تھی تو بھائیہ ہی چوری چھپے کھانا بناتے تھے اور ہماری ہم تینوں بہنوں کا کام کیا تھا ہم لوگ کو برطن ساف کرنا اور کچن کی ساف سفائی یہ سب کام تھا جس میں دیدی لوگ سب کچن کی ساف سفائی کر لیتی تھی اور میں زیادہ تر برطن وغیرہ ساف کر لیتی تھی اور ممی کو یہاں تک کانو کان خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے کیا کیا اور سب سے زیادہ ہمارے کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ پاپڑا وغیرہ جو ہوتے تھے اس کو فرائی کرتے تھے اور ممی کے آنے سے پہلے سب چیزیں جہاں پر رکھی ہوتی تھی سب وہیں پر سیٹ رہتی تھی ممی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ انہوں نے ان کے بچوں نے آنکھے کیا 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 ہے یہاں پر یہ دیکھیں مارے بھائیا کہ سب جی بھی لگ بگ ریڈی ہے پس اس میں پانی ڈال دیا جائے گا اور اچھے سے کھولا دیا جائے گا یہ باقی چیزیں سب لیڈی ہیں تو فرینڈز آپ مجھے یہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ جب آپ کو یہ بلوگ کیسے لگا آپ کے میرے بلوگ کیسے لگے اور بھائیا کا کھانا بنانا اور ان کا پنایا ہوا کھانا کیسے لگا تو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے رہیں گے آگے ایسے ہی نئے اور ڈیلیسٹک ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے فرنڈز دھنیباز تھینکیو با بائی